آپ دیکھیں پروگرام نیوز فیڈ اور میں رخشان میر چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کی لازوال قربانیوں کا وہ دن ہے جیسے ہر سال پاکستانی آت کرتے ہیں ستمبر انیس سو پینسٹھ میں پاکستان کے دشمنوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ لہور پر قبضہ کرنے کے بعد لہور جم خانہ میں پاکستان کو فتح کرنے کا جشن بنائیں گے جسے افواج پاکستان کے بہادر سپاہیوں اور پاکستانی عوام نے بری طرح ناکام بنا دیا اس وقت صورتحال پاکستان میں یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سال چھے ستمبر ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان شہدہ کی قربانیوں کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا تھا گزشتہ چند سالوں سے چونکہ اب یہ فیف جنریشن وارفیر ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ٹویٹر کا فیس بک کا یوٹیوب کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے ہینڈلز کچھ ایسے گروپس اور کچھ ایسے نیٹورکس موجود ہیں جو افواج پاکستان اور پاکستان کی عوام میں خلیج پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں اور ان میں سے جو میجارٹی ہے اس کے تانے بانے پاکستان کے اسی دشمن سے ملتے ہیں جس نے انیس سو پینسٹھ میں پاکستان پر قبضہ کرنے کے اپنے ناپاک ازائم ظاہر کیے تھے اور بعد میں شدید شرمندگی کا سامنا کیا تھا آج کے ہم اس پروگرام میں چھ ستبر انیس سو پینسٹھ کو دی جانے والی افواج پاکستان کی قربانیوں کو تو یاد کریں گے لیکن ہم بنیادی طور پر یہ بات کرنے والے ہیں کہ افواج پاکستان اور پاکستان عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے جو لوگ بورڈر کے اس پار سے سرگرم عمل ہیں ان کے انصداد کے لیے روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں برگیڈی ریٹائر مسعود خان صاحب موجود ہیں برگیڈی ریٹائر وقار احسن صاحب موجود سے گفتو کرنے کے بعد ہم ذرا آج کی سیاسی صورتیال پر بھی جو ہے وہ تفصیلی بات کریں گے مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ستمبر انیس سو پینسٹھ یہ وہ دن ہے جب ہم نے ایک قوم ہونے کا ثبوت پوری دنیا کو دیا تھا آج بھی اگر ہم یاد کرتے تو ہمارے جذبے بلند ہو جاتے ہیں ہمارا غوصلہ بلند ہو جاتا ہے لیکن یہ کیا ہوا کہ سوشل میڈیا کے آتے ہی عوام میں اور پاکستان کے اداروں میں خلیج پیدا کرنے کے لیے دشمن اب اس طریقے سے سرگرم ہو چکے ہیں سر جی بہت شکریہ رکشان بات یہ ہے کہ جی ایک تو دیکھنے ہیں ہمارے ایکسٹرنیل انیمیز سے اور ایک انٹرنیل انیمیز بھی ہیں ایکسٹرنیل انیمیز نے تو بہت کوشش کی ہم سے جنگیں بھی لڑی ہیں فارٹی ایٹ سے ہم نے دیکھا سکسٹی فائف سیونٹی ون ہے اور اس کے بعد سیاچین میں ہوا کارگل بھی دیکھا اور سیسٹرنیل انیمیز کو بھی ایک انہوں نے کوشش کی تھی تو وہ بھی سارا کچھ ہوا پھر جب پر تامک پاور پاکستان بنا اور اس کے بعد پھر میزاری ٹیکنالوجی بھی آئی ہم نے اپنے پوٹنشل دنیا کو شو کر دی ہیں ہمارے جو دشمن ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ان کے اب کسی طریقے سے کنونشنل فورس کے ذریعے یا کسی وہ ذریعے سے ان کو نقصہ نہیں پہنچا سکتے ہیں سو دیئر فور ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ دیئر فیفت جنریشن وارفیر جو ہائیبیڈ وارفیر ہے اور دیئر فیر ہے اور دیئر فیفت جنریشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو نان کنٹکٹ وارفیر ہے جس کے لیے سوشل میڈیا ہے میڈیا ہے اور ادر مینز ہے اور اس میں جو فیفت کالیمیسٹ ہے ان کو بھی ہے اور بدن دی ہوئی آر تارگٹ کنٹری کے اندر سے بھی جو گروپس ہیں جو سٹیٹ مخالف ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس کنٹری کو ڈیمیج کیا جائے سو آج کل جو ہمارا جو دشمن ہے اس پہ انہوں نے فوکس کیا ہے اس کے علاوہ دیکھیں سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اس میں پیٹ بلاغرز ہیں لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں انٹرنیشن میڈیا پہ بھی لوگ ہمارے جاتے ہیں وہاں پہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف بدقسمتی سے بات کرتے ہیں اور سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اداروں کو نقصان پہنچانا اور جس سے جب اداروں کو نقصان پہنچے گا تو اس کا نقصان پاکستان کو پہنچے گا تا ہم ان تمام کوششوں کے باوجود یہ چند مٹھی بڑا ناصر ہیں افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے اور ہم نے پیچھلے جنگوں میں دیکھا ہے اور مشکل حالات میں دیکھا ہے اسی طرح افواج پاکستان قوم کے ساتھ ہر وقت ساتھ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ یہ اپنے جو مضمون مقاصد میں جو افواج پاکستان یا ادارہ مخالف جو بھی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں وہ کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے سر مجارٹی ایسے لوگوں کی یہ کلیم کرتی ہے کیونکہ اس میں سے کچھ فیک اکاؤنٹس میں آئیں خواہ وہ ٹویٹر پر ہوں یا فیس بک پر ہوں جو بڑے منظم طریقے کے ساتھ یہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں طرح طرح کی کانسپریسیز شیئر کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر ان کا دعویٰ تو یہ ہے ان اکاؤنٹس کا یہ آپ جینون ہیں یا نہیں اس پر تو ظاہر ہے کوئی رپورٹ سامنے آئے گی تو پتا چلے گا لیکن سر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو دیموکریٹک اور بڑے لبرل قسم کے لوگ ہیں اور لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لئے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے اس پر سر آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھنا شعور تو یہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے اداروں کے مخالف آپ بات کریں آپ پاکستان کے سالمیت کے خلاف آپ بات کریں تو یہ اویرنس تو نہیں ہے اویرنس آپ کی کوشش تو یہی ہے کہ آپ انسٹیگیٹ کریں پبلک کو انسائٹ کریں اگنس اداروں کے خلاف لوگوں کو تو یہ تو آپ ایک آپ تو کنٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں انٹرنیشنل فورمز کو آپ یوز کر رہے ہیں اور اس فورمز کے آپ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے لیکن یہ چند لوگ ہیں تو اس سے ایسا انگرون میں دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے امام پولٹیکل پارٹی سے ارسپیکٹیو آپ دیر افیلیشن آپ دیکھیں وہ تو افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو چند لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اور ابھی ہم نے دیکھا جن لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا جو ایک انہوں نے بیسکلی سنسنی جو آپ کہنے سنسیشنل وہ انہوں نے کہانیاں ڈال کے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے برگیڈیر بقار صاحب ساتھ موجود ہے ہمارے جی جی برگیڈیر صاحب آج چھ ستمبر ہے اور ہر سال چھ ستمبر کو ہم اپنے افواج پاکستان کے جوانوں جنہوں نے قربانیاں دیں انہیں خراجی عقیدت بھی پیش کرتے ہیں ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں خلیج کیوں آگئی ہے یا اس طرح کے صورتحال ہمیں کیوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب سوالیا نشان بھی اٹھایا جاتا ہے اور جو جذبہ انیس سو پینسٹ میں تھا یا انیس سو اسی کی دہائی میں تھا اب وہ جذبہ کیا آپ سمجھ دے گئے اس میں کبھی نہیں آ چکی بیسکلی اٹھا پرسیپشن اور دوسرا یہ جو آج کل کہی رہا اس کو پوسٹ و فیرہ کہتے ہیں اس میں سچ جو ہے نا اپنا اپنا ہے سو یو کن آلویز ڈیویلپ یو نو یور اون پروت اور اسپیشلی یوت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سنس سوشل میڈیا از ایر ریالیٹی اور اس کو ہمیں ماننا چاہیے آپ نے ٹرمپ کا دیکھا کیپٹل گھن پہ اس نے اسولٹ کرا دیا اس پر چارجز بھی لگیں اسی طرح نائف میں کہ آپ انفرمیشن کو ویپنائز کر سکتے ہیں پھر اس کو ایک فیزیکل اسولٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور یہ یونیورسل یہ ای ٹھیک ہے اس وقت تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایفرٹ ہوئی ہے ایک پرسیپشن بنانے کوشش کی گئی ہے دیکھیں یہ ہیپننگ آل اراؤن بھارت کی مثال لے لیں حالانکہ وہاں سوشل میڈیا کے بڑے سٹینجنٹ لاؤز ہیں میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کا سوشل میڈیا سب سے زیادہ پری ہے آپ کمپیر کرنے آپ جا کے کریں ایران میں آپ بیٹلیس نے ایڈیا میں کورومنٹ کے گینسٹر کی کیمپین چلائیں لیکن ایڈیا میں بھی سوشل میڈیا لاؤز ہیں کہ جو ان کی آٹھ دس ایجنسیاں ہیں کوئی اجازت ہے کہ کسی بھی بندے کو روکیں اس کا موبائل یا لیپ ٹاپ یا ڈسٹوک وہ ضبط کر کے ڈیٹا نکال کے سے چارٹ کر سکتی یہاں ایسا نہیں ہے یہاں بڑا رولہ مجھتا ہے جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح فرانس میں ایک سائبر پولیس ہے پوری جو گارڈ کرتی ہے نیشن ٹرس کو اینیویے بیسکلی دس ای نیو نوم اور اس میں میرے خیال میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیفنیٹلی اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹیب جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے اور پرسپشنز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ابھی ایک ریسنٹ سروے ہوا ہے لائک سیسٹی فائی وار کی بات ہی جہاں پہ ہم سمجھے کہ ہنڈر پرسنٹ موم جائے ساتھ تھی بیسرنٹ ایلمنٹ ہمیشہ ہوتے ہر ملک میں ابھی بھی جو سروے آیا ہے جہاں پہ لوگوں سے پوچھا گیا جی کہ آج یو ریڈی ٹو فائٹ فیڈ کنٹری ریٹی سیون پرسنٹ ریسپونس ہے اور انڈیا میں شاید سمجھے ٹو پرسنٹ ہے تو یہ فرق ہے تو ہماری فارٹ لائنز بھی کام میں اگر آپ انیمی کو بسکلی دیکھتے ہیں تو انیمی انیشہ کرے گا آپ کے رائے پہ بھی بیٹھا ہوا ایسی طرح سے کچھ ایلمنٹ ہیں جو پاک وان بارڈر سے آپریٹ کرتے ہیں اس طرح دس ایجنسیز ہیں یہ ہوتا رہے گا بسکلی دیو ٹائی تو یوز آل در ٹول آویلیبل تو بات ہوئی ہے کہ آپ اس کو پنٹس کیسے کرتے ہیں پھر اس کا دیفنیٹلی ایک ڈیفنسیو میکنزم ہے ایک افنسیو ہے بھارت میں رزانہ جو ہے مسلمانوں صاحب جو ہو رہا ہے آرہ سے اس کا ابھی نورٹ ساؤس میں بہت بڑا ڈیوائیڈ نظر آیا ساؤس سے واضح آ رہی ہیں کہ ہمیں سنتان درمہ نہیں چاہیے اور آج مولی نے پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا ہے سو ای ٹنک بیسیکلی اگر دشمن کرتا ہے تو then you can also go about it اور آپ اس پہ highlight کر سکتے ہیں آج 65 war کا آج ڈسکس کرنا زیادہ ضروری ہے کہ جو جذبہ تھا اس کو recall کرنے کی ضرورت ہے کیسے ایک smaller force asymmetric environment میں بھارت کو تین ہی forces میں چاہے وہ آرمی ہے ائر فورس ہے نیوی ہے almost three to one کی اس کو برتری حاصل تھی انٹرمز اف نمبر تو کیسے ڈیفنس کیا گیا اور کیسے پھر علاقہ پاکستان نے بھارت سے زیادہ لیا اکھان سے بھی ہوا اور اس کو ایک انج بھی زمین نہیں لینے بھی سر کیا بنیادی وجہ تو جنگ ستمبر انیس سو پینسٹ کی مسئلہ کشمیر تھا تو کیا پھر چوینڈا کا محاذ اور کس طرح سے پھر مقابلہ کیا واجب پاکستان نے اس پر آپ روشنی ڈالیا یہ بالکل i think it's very significant کیونکہ ایک تو میری اپنی affiliation ہے چوینڈا میں جو unit lady 25th men of steel اس کو کہتے ہیں یہ جو ہے اپنا 62 میں آپ کہنے کے یونگ unit کی 65 میں اس کو تین سال ہوئے تھے اس کا ایک ذکر کرنا بڑا ضروری ہے because this is one of the model battle جو باہر پڑھائی بھی جاتی ہے کینیڈا اور منگلہ دیش میں کہ جو ہے اس کی defensive لڑائی کیسے لڑنی چاہیے تو اس میں جو ہے although لڑائی 6 ستمبر کو شروع ہو گئی تھی across the international border میں دہور پہ اٹیک کیا گیا جہاں راجہ عزیز بٹی نے defend کیا ورکی سیکٹر کو بی آر بی پہ جہاں پہ جو ہے جو انیمی کا main offensive آیا تھا جس میں lead کر رہا تھا ان کا فخر ہن اور اس میں تقریباً دو سے دھائی سو ٹینک تھے اور پھر دو انفرنٹی ڈوین کی سپورٹ تھی اور پورا کوئر آپریشن تھا اس میں پھر ٹوٹی فائیو کی وردی چونکہ لیڈنگ رجمنٹ تھی فارمیشن کی اس کو ٹاپ کیا گیا کہ آپ جا کے روکیں اور اس کے بارے میں انیمی کے بارے میں بہت زیادہ information نہیں تھی اس کانٹیک کے بعد پھر پتا چلا کہ یہ ایک major result ہے اور اس میں ای تنک ونید تو ہائلائیٹ جو کمانڈنگ آسٹر سے ہمارے لفتنگ کرنل نسار کاکا ان کو کہتے تھے بکاوز ادر ویڈنگ کا نسار احمد خان تھا بکاوز بڑے سمپل تھے داؤن ٹو ارث اس سے اس کو نہ صرف بلنٹ کیا بٹ بہت زیادہ لوسز ہوئے کچھ فگرز بتاتے ہیں کہ ایٹ سپٹیمبر کو جب لڑائی ہوئی تو آل موست ٹونٹی فائیو ٹو فورٹی ٹانک انیمی کے تباہ ہوئے اور ان کے اپنا لفتنگ جنر ہرباکس سنگ ہے جو بیسیکلی ویسن کمانڈ کمانڈر تھا اور بعد میں بڑا پشتایا کہ بھی آگے تو ایک یونٹی تھی تو آپ رکھ کیوں گئے تھے آہ بکاوز پرسپشن یہ بنی کہ شاید ادھر بہت زیادہ فورس ہے پاکستان کی آہ اور یہ پانچ شے دن لگتار لڑتی رہی یونٹ اس کے بعد ریزروز ہمارے آئے اور انیمی کا جو فرنسیف تھا جو آہ اس کا ایم بائی دا وی آہ لہور میں تو تھا جم خانہ میں جا کے کھانا کھانا ادھر تھا کہ آپ نے جی ٹی روڈ کو اس کو کٹ کرنا ہے آہ وزیرہ باز یا گجرمالہ کے پاس so that was the aim کہ اس کو آہ basically they wanted to آہ capture آہ غازی چناب کریڈور پر جو بڑا حصہ ہے اور اس کو نہ صرف ڈینائر کیا گیا بلکہ اس کو ریورش کیا گیا تو آہ ایسی چیز کی ضرورت ہے جنگ آفزز تھے اس کے اندر آہ میجر رضا سارہ جورت میجر احمد آہ میجر افندی آہ بنے کپٹن نمود علی درانی تھے وہ بھی میجر جنرل بنے کپٹن شنشان so i think these are the legendary figures اس وقت کی جنگ آفزز تھے اور جوان تھے جو رو نے چوینڈا کا وہ famous battle lady جس کو largest tank battle after world war two اور ٹینکوں کا قبرستان کھا جاتا ہے تو فخر اند کا قبرستان بنائے گا تھا ٹھیک ہے برگیڈی ریٹائیڈ وقار حسن صاحب report کے جو مندرجات تھے اس کی مکمل نفی کی گئی اب تو ان کے وقلہ کہتے ہیں کہ اوپر چھاتو کھلی ہے نیچے پانی آتا ہے وہاں پر مکھیاں ہیں مچھر ہیں گندگی ہے تافن ہے لیکن report نے تو بڑے مرغن خانوں کا ذکر کیا اور بڑی آسائشوں کا ذکر کیا جس کے اندر میٹرس بیڈ اور دیسی گیے میں بنا ہوا گوشت اور اس طرح کی تمام طرح چیزیں ٹی وی فریج شامل ہیں ہم بات کریں گے شیئر افضل مروض سے جو کہ پی ٹی آئی چیئرمن کے وکیل ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین سابق وزیراعظم کی اہلیہ بشرا بی بی نے لاہور ہائی کورڈ میں درخواست دائر کی ہے جس میں نیب ایف آئی اے اور دیگر اداروں کو فریق بنایا گیا ہے آہ ان کا کہنا ہے کہ جون دو ہزار بائیس سے پہلے میرے پر کوئی مقدمہ درز نہیں تھا لیکن جون دو ہزار بائیس سے لے کر اب تک متعدد مقدمات بنائے گئے اور خدشہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جو خوفیہ مقدمات مجھ پر بنائے گئے ان کی تفصیلات بھی دی جائیں اور یہ جو ممکنہ گرفتاری ہے آہ اس میں انہوں نے خوفزدہ ہونے کا اظہار کیا لیکن اس کے باوجود آج دوبارہ سے آہ ان کی طلبی کی آرڈرز آ چکے ہیں کل دوبارہ ان کو آہ نیب میں جو ہے وہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کے وکیل نے آج ایک میڈیا ٹاک کی ہے آہ شیر افضل مروت صاحب نے اور جو رپورٹ پیش کی گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ پی ٹی اے چیئرمن کو تو جیل میں تمام تر سہولیات میسر ہیں وہ آہ بہت ریلیکسٹ ہیں کتابیں ان کو دی گئی ہیں آہ فریج جیسی وغیرہ ان کے پاس موجود ہے لیکن آہ مروت صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے وہ تو اس رپورٹ کی سراسر نفی کرتی ہے اب معاملہ کیا ہے کیا بشرا بی بی آہ دوبارہ سے بشرا بی 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 گرفتار ہو سکتی ہیں اور کیا آہ تحریکن سر کے چیئرمن کو کسی ہو کسی اور جیل منتقل کیا جائے گا شیرف ذل مروت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آہ سر کیا صورتحال ہے سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی اے چیئرمن اس وقت کس حال میں ہے شکریہ چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے غیر قانونی طور پر انہوں نے آٹک جیل میں پابند سلاسل کیا ہوا ہے اور آج ہی آہ اس کیس میں جو چیئرمن پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو آٹک جیل میں آہ ٹرائل کا اور آٹک جیل میں شفت ہونے کے جو عقامات ہیں یہ دو علیہ دا علیہ دا ریڈ پیٹیشن میں میں نے چیلنج کیے تھے آہ جس پہ آج بینجن نے سماعت کی اور آہ تمام حکام پنجاب حکومت کے اور جیل سپرڈنٹ اور جو ریسپانڈنٹس ہیں ڈی جی اف آئی اے کی طرف سے تین پروسیکیوٹر سے یہ تمام بات سماعت ہوئی عدالت کو سرکاری وکیل نے یہ بتایا کہ جی توام دیا جا رہا ہے مرغیاں کی لائی جا رہی ہیں یہ ساری غلط بیانی ہیں جیل میں نے علمے دیسی مرغیوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ خلاف قانون اور غلط باتیں کر رہے تھے عدالت کو میں نے آگاہ کیا کہ اگر کوئی قیدی یا حوالاتی اپنے خرچے پہ کوئی میر بیف وغیرہ کھانا چاہتا ہے تو وہ خرچہ جمع کرتا ہے اور اس کی لئے ایک ایک اکاؤنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کل دنگ پر جو یہاں پہ بارش آئی تھی اور بہت تیز آنڈی تھی ان کے سیل کی تین کی چھت گر گئی تھی جس سے پانی رات بر جو ہیں ان کے سیل میں جاتا رہا اور جس سے جو فوم تھا وہ بھی پانی سے جو ہیں برگیا تھا اور ساری راتونی نہیں کر سکے یہ سارے آلات قانونی طور پہ چیئرمن پی ٹی آئی کو جو کہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں ایک اب چونکہ اس کی سزام محتل ہو گئی ہے تو ابھی سائیفر کیس میں وہ ایک حوالاتی کے طور پہ پنجاب کے زل آٹک میں جو ہیں ان کو رکھا گیا ہے قانونا یہ اختیار صرف سپریم کورٹ پاکستان کے پاس آٹیکل ونیٹی سکس کے تحت ہیں جو اختیار وزارت قانون نے ایک سرسائز کیا اس کو ایک الیڈریٹ کے ذریعے میں نے چیلنج کیا وہ بھی آج سامات کیلئے مقرر تھی اور عدالت نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت آپ ان کو اٹک جیل میں رکھ رہے ہیں چونکہ کوئی قانون کوئی سینکشن کسی علاقی نہیں تھی تو ایف آئی اے کے تینوں پراسیکیوٹرز نے عدالت سے استعداقی کہ ہمیں مولد دی جائے اس کیس میں تیرہ تاریخ ہیں تو عدالت نے تیرہ سے پہلے بارہ کی تاریخ مقرر کی ہے تاکہ آپ بتا سکیں کہ کس لیگل انسٹرومنٹ کے تحت آپ نے صوبہ پنجاب میں جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو بطور حوالاتی رکھا ہوا ہے باقی ان کی جیل کے حالات ہم بار بار بیان کر چکے ہیں آپ نے جو فرمایا کہ ایسی فریج نہ ایسی ہے تو وہ شیشہ فرام نہیں کر رہے تھے جو وہ شیو کیلئے استعمال کر سکتے تو اس وجہ سے جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو نامہ سات آلات کا سامنا ہے ہم نے یہ استعداء کی تھی کہ ان کو اڈیالا جیل منتقل کیا جائے سو سال پرانا جیل ہے ابھی بیلڈنگ تازہ بنی ہے اس میں سلولیات ہیں اسپطال ہیں ڈاکٹرز ہیں اور عدالت نے آج دلائل چندے کے بعد جو ہے فیصلہ محفوظ کر لی آئے اچھا مرور صاحب تشا خانہ کیس میں تو ان کو کسی نہ کسی حد تک ریلیف ملا ہے اب سائفر کا معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس ان کے لیے کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے اس میں کیا ان کو زمانت مل سکتی ہے جل دیا کچھ دیر میں جی سائفر کیس دیکھیں ہر ایک کیس کی زمانت کا داروں مدار جو ہیں وہ جرم کی نویت پہ ہوتا ہے اس میں سزا پہ ہوتا ہے اور اس ملزن کے رول پہ ہوتا ہے کہ کسی جرم کے ارتکاب میں شیئرمن پی ٹی آئی پہ جو ہے الزام ہے کہ سائفر کی پھر افریزنگ یعنی جو ڈیکوٹڈ ورزن تھا وہ کیبینٹ سے انہوں نے ڈیکلاسی فائی کرایا اور بعد میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ سیاسی مقاصد کیلئے تو لہٰذا سیکشن پانچ کے تحت اس جرم کی جو سزا ہے وہ سزا موت ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈیکوٹڈ ورزن جو کیبینٹ نے ڈیکلاسی فائی کیا اس کے بعد یہ کیا کلاسی فائی ڈاکیمنٹ رہ گیا تھا پاکستان میں صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان دو ایسے مناسب ہیں جو ووت اٹھاتے ہیں آئین کے تحت کہ وہ نیشنل رازو کو جو ہے وہ تشتہ سبام نہیں کریں گے اور یہی دو شخصیاتیں رولز اف بزنس کے تحت جو کسی بھی تحریری دستاویس کو کلاسی فائیڈ ڈیکلیئر کرتے ہیں یا پھر وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ یہ دستاویس جو ہے یہ ڈیکلاسی فائیڈ ہے تو جو شخص جو ہے جس نے اب یہاں پہ یہ چیز اپریشیئٹ ہونی چاہیے کہ کیا وہ ملکی راستہ کیا ملیٹری سی ریلیٹڈ راستہ یہ ڈونل لو کا میسیج تھا جو اس وقت کے سفیر نے بیجا تھا کہ آپ پاکستان جو اس وقت کیف افرومی سٹاف کیلئے میسیج تھا کہ آپ ریجیم چینج کر لیں وقت آف نو کنفیڈنس کے ذریعے ورنہ پاکستان کو اس کے سنگین نتائج بگتنا ہوں گے یہ میسیج اور اس کے نتیجے میں ریجیم چینج ہو گئی اب یہ توقع کرنا کہ جو کیبینٹ نے ڈیکلاسیفائی کیا ہے ڈاکیمنٹ اس کو آپ عوام تک رفائی نہ دیں اور اس سے کونسی نیشنل کوئی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی کونسا ایسا جو ہے کوئی انتہائی سیکرٹ کوئی ایسی چیز تھی یہ بعد میں امریکہ میں جو ہے وہاں پہ بھی یہ ڈاکومنٹ جو ہے سرٹیفائی ہوا وہاں سے ایک ویب سائٹ ہے جو کہ پبلش کرتی ہیں انہوں نے جو ہے کنفرم کیا کہ سائفر جاری ہوا تھا لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائفر جو ہے سیاسی مقاصد کے طور پر ایک کیس بنایا گیا ہے اس کیس کی اس قانون کے تھی جس کو کہتے ہیں افیشل سیکرٹ ایکٹ انیس سو تھیس اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اور اس کیس میں عدالتوں سے زمانت میں ملنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی آخری آپ کو کومنٹس پہ چاؤں گا قومیت اصاب بیورو نے عمران خان صاحب کی اہلیہ کو دوبارہ طلب کیا ہے انتیس اگست کو بھی انہیں طلب کیا تھا لیکن پی ٹی آئی چیئرمن سے ملاقات کے باعث وہ شامل تفتیش نہیں ہوئی ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے جی چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ نے آمنی بس پیٹیشن کیا لاؤر آئی کوٹ میں اور اس میں جس طرح آج کل آپ نے دیکھا کہ پرویزے لائی صاحب کو ایک اننون کیس میں انہوں نے گرفتار کیا اس طرح پی ٹی آئی کے بہت سارے قائدین نامعلوم کیسز میں یہ گرفتار کرتے ہیں بار بار رہائی ہوتی ہیں اس وجہ سے آمنی بس لاکی ضرورت پیش آئی جو سنچورتر میں مولانا عبدالساتار میادی کی کیس میں یہ لا ڈیولپ ہوا جس کے تحت عدالت تفصیلات طلب کر لیتی ہیں کہ جو شخص ہیں پریٹیشنر ہیں اس کے خلاف کتنے اداروں نے کتنے کیسز تاکہ ہر ایک شخص کا آرٹیکل نائن کے تحت اور آرٹیکل ٹین اے کے تحت یہ بنیادی حق ہیں کہ اس کو علم ہو کہ اس کے خلاف کتنی نظامات ہیں کہاں کہیں کس نویت کے ہیں تو چونکہ یہ رویہ انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ روار رکھا ہوا ہے تو لہٰذا اس پریینشن کے ساتھ آئی کوٹ میں گئی اور اس میں جو ہیں کمنٹس طلب ہوئے ہیں جہاں تک نیب کی طلبی کا سوال ہے کل کیلئے طلب کیا گیا ہے کل جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کی یہاں پہ تانہ کوئی سار کے ایک فوجداری اف آئی آر میں قبل از گریفتاری زمانت بھی مقرر ہے جس میں انہوں نے پیش ہونا ہے اور باس بھی ہونی ہے تو بعد میں جو ہیں اس نوٹس کے پرسوئنس میں فی الوقت یہ ارادہ ہے کہ نیب میں پیش ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ پی ٹی آئی شیرمن کے وکیل شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ناظرین آج نگران کابینہ سر جوڑ کر بیٹھی ہے اور ملک میں جو بجلی بہران پیدا ہے اس پر نہ صرف گفتگو کی ہے بلکہ سخت اقدامات اٹھانے کا اندیہ بھی دیا گیا ہے بجلی چوری کرنے والے افسران کی لسٹ تیار کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دی گئی ہے اور محمد علی صاحب نے کہا ہے کہ بجلی چوری میں ملوث افسران کی لسٹ ہم نے بھیجوا دی ہے پانچ سو نوے عرب کی چوری ہوتی ہے بجلی جس کو جلد از جلد کم کیا جائے گا نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ پانچ سو نوے عرب روپے کی بجلی ہر سال چوری ہوتی ہے اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے لوگوں کا احتجاج جائز ہے اب اس پر میں ایک مختصر سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جن افسران کی لسٹ بجوائی گئی ہے الیکشن کمیشن کو اگر نشاندہ ہی کی جائے تو یہ تو بڑی معمولی بات ہے اگر ہم پنجاب میں رہے یا پنجاب سے باہر بھی نکلیں تو کن کن سیکٹرز میں بجلی چوری ہو رہی ہے کون کون شخصیات اس میں ملوث ہیں یقینی طور پر افسران کی لسٹ بنائی گئی ہے میں بڑے وسوق سے یہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر بھی بجلی چوری ہوتی ہے خواہ وہ بڑے آہ آہ سمال سکیل پر ہو یا آہ کسی فیکٹری کے لیول پر ہو سنت کے لیول پر ہو ہمیشہ اثر و رسوق والی شخصیات کی جانب سے یا ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جو ہم پاکستانی بچارے احتجاج کرتے پھرتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں ہمیں آتوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا کر یہ نا بجلی چوری میں ملوث ہو سکتے ہیں اور نائی کو اس طرح کا اقدام اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو آہ پہلے سے ہی آہ اس قدر پیسے ہوتے ہیں کہ آہ اس طرح کا اقدام اٹھانا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ خالی نشاندہی سے کام نہیں بنے گا جب تک سزائیں نہیں ہوں گی جب تک عوام کے سامنے ان شخصیات کے نام نہیں رکھے جائیں گے اور ان کو جیلوں میں بند نہیں کیا جائے گا جو ملک میں بجلی چوری کرتے ہیں خواہ وہ اپنی زبینوں پر کریں فیکٹریوں میں کریں سنتوں میں کریں اس وقت تک عوام کو بھی تسلی نہیں ہوگی اور عوام کا اعتماد بھی اس وقت تک بحال نہیں ہوگا پروگرام کا وقت ختم مورا رکھ شان میرے کو اجازت دیں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ